شالین کو بے نقاب کیا یہ واقعی دلچسپ تھا کہ اس طرح سے ٹینہ کا بھی ساتھ دیا اور شالین کو بھی سنجھایا لیکن شالین کو بگ بوز نے اتنا زیادہ ہوا میں اچھال دیا ہے کہ وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے شالین پہلے غلط بولتے ہیں ٹینہ کے لیے اور اس کے بعد اپنی گلتی ماننے کی بجائے پرینکہ چہہر چودری کو بھی ڈفر کہتے ہیں پر زیادہ ساتھ ٹینہ کو بھی غلط کہتے ہیں یہاں پر پرینکہ چہہر چودری کی گلتی کیا ہے کہ وہ صحیح ہے وہ فیک نہیں ہے ان کا دوست ہوتے ہوئے بھی شالین کو صحیح رائے دے رہی ہیں انہیں جھوٹ نہیں بول رہی ہیں اندھیرے میں نہیں رکھ رہی ہیں لیکن یہاں پر لوگوں کو سچ شیعت سننے کی عارت نہیں ہے اور اس لیے شالین بھنوڈ نے اس طرح سے بدتمیزی کی پرینکہ چہہر چودری کے ساتھ اور اس کے بعد ٹینہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے ٹینہ کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے کیریکٹر پر سوال اٹھایا شاید یہی پرویلم ہے پرینکہ چہہر چودری کی کہ وہ اپنے سامنے غلط ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی چاہے پھر وہ ان کا دوست ہی غلط کیوں نہ کر رہا ہو تو اسی لیے پرینکہ چہہر چودری بدنام ہے اور بگ بوز بھی کافی زیادہ انفیر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں